موسیقی 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 تو اتنی اچانک لگائے گئی کہ آپ اچانک کہیں کہ جی نیکس جو فلائٹ آنی ہے وہ نہیں اترے گی یہاں پہ بلکل جس طرح ٹرمپ نے کیا تھا کہ وہ جو فلائٹ لیکن اس کا کوٹ نے واپس کیا پھر وہ تو واپس کیا تھا لیکن جتنے گھنٹے تک وہ آیا لوگ کافی لوگ جو تھے وہ محسور ہو گئے تھے ائرپورٹس کے اندر اور کچھ جو فلائٹس تھیں وہ ان کو واپس کیا گیا تھا کچھ فلائٹس جو دوسری جگہ پہ جا کے اتار ہی گئی تھی تو اس طرح کا کرائیسز ٹرمپ نے بھی پیدا کیا لیکن پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سسٹین نہیں کر سکا کرائیسز اس کو ریورٹ بیک کرنا پڑا یہاں ایمپلیمنٹ شروع ہو گیا ایمپلیمنٹیشن بھی ہو گئی اور جو کنیکٹیڈ فلائٹ کے لوگ تھے وہ ابھی دوہا میں موجود تھے آپ دیکھیں ان کو بھی علاو نہیں کیا گیا حالانکہ یہ تو ایارٹا رولز کے بھی اگنس جائے گا کیونکہ قطر جو ہے وہ گرف ریجن میں ایمریٹس کے بعد دوسری بڑی کنیکٹنگ فلائٹس جہاں سے لوگوں کو آبیلیبل ہوتی ہے تو وہ ایک ریسن لیا گیا کہ ایمیجیٹلی لیا گیا لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے تیسرا جو میں اس میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں ایک بڑی عجیب سے مجھے جو ڈائکوٹومی نظر آ رہی ہے کہ او آئی سی میں قطر کا رول بہت ایمپورٹنٹ رہا ہے ایکنومک پروژیکٹ کے حوالے سے اور وہ جو قطر کا رول تھا نہ صرف ایمپورٹنٹ رہا ہے بلکہ وہ گدشتہ دو تین سال میں وہ رول بہت زیادہ اس نے ایکسپینڈ کیا تھا جو او آئی سی کی ایکنومک لیڈنگ باوڈی ہے ایکنومک سیٹ پہ وہ اسلامی چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری ہے اسلامی چیمبر آف کامرس انڈسٹری انڈ ایگری کلچر جس کو جس کا پورا نام ہے انٹرنیشنل جو اسلامی چیمبر آف کامرس ہے اس میں جو لیڈرشپ ہے وہ گدشتہ تقریباً ایک ڈیکیٹ سے اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ قویت کے پاس ہے قویت سے پریزیڈنٹ ہیں اس کے اور دی آر سپورٹڈ بائی سعودی عرب اینڈ ایجیپٹ یہ دو مین ان کے سپورٹرز ہیں ان کا ووٹنگ پیٹرن ایسا ہے کہ وہ دس سال سے پریزیڈنٹ چلے آ رہے ہیں لیکن یہ جو قویتی پریزیڈنسی ہے یا سعودی عرب ہے یا ایجیپٹ ہے انہوں نے بہت سارے معاملات پہ بہت سارے پروجیکٹ پہ قطر کو فیور دیتے رہے ہیں اور گدشتہ سال ہی میں آپ کو ہائیلائٹ کروں کہ تین اسلامی ورڈ سے ریلیٹڈ تین بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹ تھے جن کے آفیسز قطر میں فائنلائز کیے گئے تھے ایک آر بیٹریشن سینٹر ہے کہ جو مسلم ورڈز میں جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے آپس میں ٹریڈ ہوتی ہے اس میں جو ڈسپیوٹ اگر آ جاتے ہیں تو ایک آر بیٹریشن او ایسی نے اسٹیبلش کی تھی کہ ایک آر بیٹریشن کانسل بنائی جائے گی وہ آر بیٹریشن کانسل جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا لاسٹیر ڈیسائیڈ ہوا ہے دوہزار سولہ میں کہ اس کا جو ہیڈکورٹر ہوگا وہ قطر میں ہوگا یہ او ایسی نے ڈسین لیا ہے اچھا اس کے علاوہ ایک بڑا ایشو ہے مسلم ورڈ کے لیے کہ حلال فوڈ جو ہے اس کی سرٹیفیکیشن ہونی چاہیے حلال تو ہر کوئی لکھ دیتا ہے حلال کی سٹیمپ بھی لگ جاتی ہے لیکن جو سٹیمپ لگ رہی ہے اس کو وہ سٹیفائیڈ ادارہ ہے جو سٹیمپ لگانے کی جس کے پاس سٹی یہ بڑا ایشو بہت عرصے سے چل رہا تھا یہ ایک مذہب بنا ہوا تھا تو او ایسی نے اسلامی چمبر کے ذریعے ایک نیسین لیا کہ ایک حلال سٹیفیکیشن باڈی ہوگی آئیس نائن تھاؤزن کی طرز پر وہ انسٹیٹیشن ہوگا جو حلال سٹیفائیڈ جو کمپنی سٹیفائیڈ ایشو کر سکیں گی وہ کونسی کمپنیز ہوں گی ان کمپنی کو سٹیفائیڈ کرے گا یہ ادارہ جو انڈر دی او ایسی اور اسلامی چمبر آف کامرس ورک کرے گا یہ بھی اس کا ہیڈکوارٹر بھی لاسٹ ایئر ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ یہ قطر میں اس کا ہیڈکوارٹر ہوگا تیسرا ایک اور ایمپورٹنڈیسین جو لیا گیا او ایسی کے لیول پر یہ میں اس نے بتا رہا ہوں کہ یہ کس طرح سے قطر کو ایک طرح سے لیڈنگ رول اس کو دیا جا رہا تھا او ایسی نے پھر ایک اور ڈیسین لیا کہ ایک ایوارڈ ایشو کیا جائے گا ایقان کے نام سے یہ ٹرسٹ ورڈنس کریٹ کرنے کے لیے کانفیڈنس بیلڈنگ کے لیے یہ ایوارڈ ان مسلم ورڈ کے ان کمپنیز کو دیا جائے گا بزنس انسٹیٹیشن کو دیا جائے گا جنہوں نے اس سال ہر سال یہ ایوارڈ دیا جائے گا جنہوں نے اس سال کوئی اہم رول پلے کیا ہوگا مسلم ورڈ میں یا ان کے ٹریڈ بڑھ گئی ہوگی یا انویسمنٹ زیادہ کی ہوگی اچھی کارکردگی کی بنیادت ہے پریسائزلی تو وہ جو ایجنسی بنائی گئی تھی جو ریسائٹ کیا کرے گی مسلم ورڈ کی کن کمپنیز کو یہ ایوارڈ دیا جائے ایک آن ایوارڈ اس کا ہیڈ آفیس اس کمپنی کا وہ اسٹیبلش کیا گیا ہے دوہزار سولہ میں قطر میں ہی تو قطر میں تو بڑے بڑے پرائیویٹ سیکٹر کے جو پروڈیکٹس ہیں وہ دیے جا رہے تھے پھر اچانک ان کنٹریز کا یہ ریسائن لینا مطلب ہے یہ اتنی سیڈلی ڈیسائٹ ہوا ہے کہ وہ تو لیڈ کر رہا تھا اور اس میں بزنس پوائنٹ آف یو سے آپ نے ابھی منجن خود بھی کیا کہ پاکستان کا ایک بہت اہم سورسز ہے ریمیٹنسز کا وہ ریمیٹنسز قطر سے بھی آتے ہیں بہت سارے پاکستانی بھی وہاں پہ ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرا ریلیشن بنتا تھا کہ کننیکٹیٹ فلائٹس پاکستانیوں کو دنیا بھار کے لیے قطر ایرلائن پروائیڈ کرتی ہے ایک تیسرا بہت اہم پہلو یہ ہے کہ فنانشل سیکٹر میں پاکستان کے بینکس میں انشورنس میں انویسمنٹ کمپنیز میں فنانس کمپنیز میں وہ قطر کی بہت بڑی انویسمنٹ ہے ان کے یہاں پہ انسٹیٹوشن ہے انہوں نے ایف ڈی آئی لے کر آیا ہیں پاکستان میں تو وہ ان کا تو بہت بڑا رول ہے ایکانومی میں تو اس میں پاکستان نے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی رییکٹ نہیں کیا نہ پرو نہ اگینسٹ اچھا قطر کا جو ایک جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ قطر کی جس طرح سعودی رب کا تیل جو ہے وہ اور یا ایران کا تیل جو ہے وہ اس کو باقی دنیا کے ساتھ ٹریڈ کے حوالے سے کنیکٹ کرتا ہے قطر کے پاس دو چیزیں ہیں ایک تو ان کی ائرلائن ہے جو قطر ائرلائن ہے وہ ساری دنیا کے اندر کنیکٹیڈ ہے دوسرا ان کا ہے الین جی تو یہ دو بڑے سورس ہیں ان کے پاس کنیکٹیوٹی اور دنیا کے ساتھ والل تھرل لارجسٹ ریزروائر اس کے پاس ہے الین جی کا تھرل لارجسٹ تو اس میں اس کے ٹریڈ جو ہے وہ کن کن ممالک کے ساتھ ہے اگر یہ کن کن ممالک کو یہ افیکٹ کرے گا اس میں افیکٹ پاکستان کو یقیناً کرے گا پاکستان نے تو سینکشن نہیں لگائی پاکستان نے سینکشن نہیں لگائی لیکن اس پر جو سینکشن لگائی گئی ہیں اس کی وجہ سے ان سینکشن کی وجہ سے اس کے کنیکٹیوٹی افیکٹ ہوگی تو اس میں پاکستان آگر چاہ نزدیک ہے افیکٹ ہونے کے چانس کم ہے لیکن باقی جو ایسی کنٹریز ہیں جن کے اسے ریلیشن ہیں انہوں نے وہ کوئی بھی ایسی کنٹری نہیں آتی جنہوں نے سینکشن اس پر لگائی ہوں بسیکلی ان چھے کنٹریز کے سینکشن کا اگر آپ دیکھیں تو انڈریکلی بینیفیشلی جو ہے وہ یہی چھے کنٹریز بنتی ہیں ائرلائن انڈسٹریز ان کی بھی ہے قدر سے کنیکٹیڈ تھی لیکن یہ اس کے کمپیٹیٹر بھی تو ہیں نا یہی چھے کنٹریز آئل گیس یہی کمپیٹیٹرز ہیں جو اس کی کمپیٹیٹرز بھی ہیں تو یہ تو ایفیکٹڈ نہیں ہوں گی لیکن ایفیکٹ اس صورت میں ہوتا اگر ورلڈ کی باقی کنٹریز بھی ان چھے کنٹریز کو فالو کرتی لیکن وہ ابھی تک کوئی فالو نہیں آئے بلکہ ٹرکی کی طرف سے تو تھوڑا سا ریسنٹمنٹ شو کیا گیا ہے اس نے قطر کو سپورٹ کیا ہے تو اس طرح کی صورتحالی انڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ ریلیشن ہے وہ ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ قطر کے ایرنجی کے لیے قطر کا اگر آپ پاپولیشن کا ڈسٹیپویشن پیٹرن دیکھیں تو قطر میں جو پاپولیشن ہے جو میجورٹی ہے میجورٹی وہ انڈیاں سے ہیں جو خود قطری ہیں وہ میجورٹی میں نہیں ہیں وہ تو ڈائی لاک کے قریب ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں جو ہائیسٹ پاپولیشن ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ پاپولیشن آف دی ٹوٹل قطر پاپولیشن بلانگ ٹو انڈیا انڈیا کے بعد پھر قطر والے خود ہیں پھر بنگلہ دیشی ہیں بنگلہ دیشی بہت زیادہ ہیں پاکستانی بہت زیادہ نہیں ہیں پاکستان کا شیئر جو ہے وہ کئی فائی پرسنٹ کے قریب بنتا ہے ٹوٹل پاپولیشن میں قطر کی تو وہ یہ کنٹریز جو ہیں بنگلہ دیشی ایفیکٹی ڈیفینیٹلی ہوں گے انڈیا سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوگا اچھا یہ جو اپنا قطر جس طرح اپنا اس میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا رول تھا قطر کا رول اس طرح سے بھی تھا کہ وہاں پہ جس طرح آپ نے کہا یہ تو او آئی سی کی آر بیٹریشن کے لیے تو بنا لیکن ہم نے دیکھا کہ اور آر بیٹریشن بھی اس کے لیے استعمال کی گئی جس طرح طالبان سے باتجیت کرنے کے لیے بھی وہاں پہ مرکز قیم کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ آئے اور پھر اس وقت جو اس پہ لگائے گئے ہیں الزام وہ کسی حد تک غلط بھی نہیں ہے کیونکہ مسلم برادر جو ہے وہ اس کی سپورٹ کرتے رہے ہیں حالانکہ وہ ایک بہت بڑا ٹیکنگر مسئلہ ہے کیونکہ وہ اسلام میں کی برادر ہود ایک گورمنٹ ان کی آئی تھی مصر کے اندر اور مرسی کو اس لیے ٹیک آور کے ذریعے ہٹایا گیا لیکن امریکہ کا بھی بہت بڑا بیس ہے وہاں پہ ایسی صورتحال میں جب امریکہ کے بیسز ہیں یہ سعودی اور یہ سارے کنٹریز کس طرح اس کو اپنا گھیر سکتے ہیں یہ نہیں یہی سرپرائسنگ ہے مسٹری جو بن رہی ہے کہ قطر جو تھا وہ عرب ورڈ میں ایک لبرل ریپریزنٹیٹیف کے طور پہ سامنے آیا تھا سیونٹی ون کے بعد سے بہوجود اس کے کہ اس کو کہا جائے کہ اس نے کس طرح سے یہ بیرنس مینٹین رکھا تھا کہ قطر کا جو کانسٹیٹوشن ہے وہ شریعہ بیسٹ ہے وہی جو کسی دوانے میں پاکستان میں ایک ریجیم تھی زیا صاحب کی اسی طرح کے لاؤں ہیں وہاں آج بھی اسی قسم کے لاؤں ہیں وہاں پہ تو وہ شریعہ بیسٹ کانسٹیٹوشن ہونے کے باوجود اس کو لبرل اس لحاظ سے سمجھا جاتا تھا کہ اس کے جو ٹریڈ ریلیشن تھے اکنومک ریلیشن تھے وہ پوری دنیا سے تھے امریکن بیسز وہاں موجود ابھی بھی ہیں جو طالبان سے ریلیشن کی بات ہوئی تھی تو انہی نے پلیس پروائیڈ کی تھی آفیسز پروائیڈ کیے تھے کسی گروپ سے اور بھی اگر مذاکرات کرتے تھے تو انہی کے طرح مذاکرات کے دوسرے گروپ میں بھی آتا تھا کہ ان کے ذریعے ہو سکتے ہیں بلکہ ایک طرح سے واحد ملک ہے عرب کنٹریز کے اندر جو ایران کے ساتھ بھی نرم رویہ رکھتا تھا ایران کے ساتھ بھی اس کا نرم رویہ تھا خاص عرب کنٹریز کے ذریعے میں اس کرائیزز میں وہ کبھی انوارمی رہا یو اے ای اور سعودی عرب جو تھے یہ اگر ایک ایکسٹریم پہ تھے تو وہ جو تھا اس میں اپنی نیوٹریٹری کو بہت حد تک مینٹین رکھتا تھا میڈیا کا جو تھا الجزیرہ اسی کے پاس تھا اس کو وولڈ کرتا تھا تو الجزیرہ اور اس کی ائر لائن قطر ائر لائن اور پھر ان کے فنانشل انسٹیٹیوشن یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مسلم ورڈ کو باقی دنیا اسے کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرتی تھی مسلم ورڈ کے پاس کوئی اتنا بڑا میڈیا کا چینل نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پہ الجزیرہ کے علاوہ تو اسی کو ایک سورس بنائی جاتا تھا کہ جو مین نیوز لی جاتی تھی وہاں سے لی جاتی تھی دوسرے چینل وہاں سے پک کرتے تھے ایر لائن ان کی کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرتی ہے اور اب او آئی سی نے خود جب تین بڑے میجر انسٹیٹیوشن ان کو لاسٹ لیئر اسائن کیے تھے تو ایک طرح کی کنیکٹیوٹی پروائیڈ کر رہے تھے کہ وہ ایک نیوٹرل ہیں اور موڈریٹ رول پلے کریں گے تو موڈریٹ رول پلے کرنے والے ایکسٹریمیس جب ہو جائیں انہوں نے مسلم برادر اٹھ کی بات کی لیکن ایک سٹیٹمنٹ ان کا آفیشلی کل آیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم کوئی چیز غلط کر رہے تھے تو ہمیں بتایا جائے ہم اس کو موڈریفائی کرنے کو تیار ہیں لیکن ہم کچھ غلط کر نہیں رہے تھے یہ اس طرح کا ان کا سٹیٹمنٹ آیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ یہاں پہ ہم نے غلطی کیے یہ برادر اٹھ کے حوالے سے اور اگر کر رہے تھے تو ہم اس کو چینج کر لیں گے پولیسی کو اگر غلط نہیں کر رہے تھے تو یہ مسٹری ہے کہ یہ ایسے ٹیم پہ سٹیپ لیا گیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یونیٹیل سٹیٹ سے جو افیشن سٹیٹمنٹس آئی اس میں ان چھے کنٹریز کو سپورٹ کیا گیا ان کے سٹیپ کو کہ یہ انہوں نے جو سٹیپ لیا ہے یہ سٹیپ بغیر ڈسکشن کے بغیر انفرمیشن کے بغیر کسی ڈیبیٹ کے ایک تو لیا گیا اور اس کے بعد لیکن میرا خیال ہے کہ یو ایس سے کنسٹ لیا گیا یو ایس سے کنسٹ آپ کا خیال ہے کیونکہ یو ایس سے کنسٹ جو ہے اور یو ایس نے تھوڑا سا ایکسیپ بھی کیا انہوں نے کیونکہ جب ٹرمپ صاحب آئے تھے یہاں پہ سعودی عرب کے اندر تو اس وقت ایک پالیسی شفٹ بھی دیکھی گئی پالیسی شفٹ یہ دیکھی گئی کہ جو ٹرمپ اپنے الیکشن کیمپین کے اندر وہ کہتے رہے ہیں کہ وہ جو اوباما کی پالیسی تھی ٹورس ایران وہ اس کو ریورس کریں گے اس سے اسی سی تو غلط فہمی دیکھی نا اب جب وہ ان کا جس وقت وہ سعودی عرب کا وزٹ ہوا تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جو چیز آئی وہ یہ کہ یہ جو الائنس بن رہا ہے یہ انٹی ایران یہ انٹی شیائزم الائنس بن جائے گا اس طرح کا ایک اچھا ان کے جو افیشل سٹیٹمنٹس تھی ٹرمپ کی بھی اور سعودی عرب کی بھی اس سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ انٹی ایران معاملات چلے جائیں گے اس کے بعد قطر کا جو کیس آیا قطر کا جب کیس آیا اس کے اگے سیکشن لگی تو قطر تو شیائے سٹیٹ بہرحال نہیں ہے نہ وہ پرو ایران بھی نہیں ہے نیوٹرل ہے نہیں اس پہ الزام تو یہ ہے نا کہ وہ عرب ورڈ کے اندر پرو ایران ہے نہیں پرو ایران تو اس کی کوئی پالیسی اگر پرو ایران آپ اس کو کہتے ہیں نہیں نہیں جو میں نہیں کہتا ہے جو میڈیا میں تو پرو وہ جو سعودی عرب کے طرف سے جو اس پہ گیا گیا ہے اس میں تین چیزیں ہیں ایک تو وہ یہ ہے کہ وہ میلیٹنٹس کو سپورٹ کرتا ہے برادرہوڈ اور دائش اور ان کی نبات کی گئی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہماس اور حزباللہ جیسی تنظیمیں ہیں جو پرو ایران سمجھی جاتی ہیں جو ایران جن کو سپورٹ کرتا ہے ان کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور ایران کے بارے میں بھی ایک چیز ہے کہ جو پرو دائش ہوگا نا وہ پرو ایران نہیں ہو سکتا پرو دائش تو پرو ایران نہیں ہو سکتا نا کیونکہ وہ تو آپس میں جو ایران کا اور دائش کا جو کنفلیکٹ ہے وہ تو پوری میڈل ایس کا بڑا کرائزیز ہی وہاں سے اسٹیبلش ہو رہا ہے تو ایک طرف آپ اس کو دائش کی سپورٹ کی بات کی جائے اچھا ایران سی اس کے تعلقات آپ اس کی پاپوریشن اسٹرکچر دیکھیں نا میں ایک وقفہ لیتا ہوں پھر اس کو مزید آگے پڑھا تھا نادرین اوٹو تاوقفہ آپس اچھے پروگرام کرتے ہیں دان دان سنا کرتے ہیں موسیقی ملکم بیک ناظرین اوٹو تاوقفہ آپس اچھے پروگرام کرتے ہیں انگفتو گلندرہ ہے ملیلی اسٹی صورتحال تے ہیں ملیلی اسٹی صورتحال جا اقتصادی جیکین اثرات جیکین ملیلی اسٹی ہیں خود پاکستان تے کرہ پوندہ مسلم تنیاں تے کرہ پوندہ انہوں والے سنگفتو گلندرہ ہے ملک جا معروف اقتصادی ماہ ہے ڈاکٹر آیو مہر صاحبت سنگلینہ جو سنگفتو کلتے تھے جی ڈاب صاحب اس کے پاپولیشن اسٹیکچر میں اس کی ٹو تھرڈ کے قریب پاپولیشن سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ پرسن جو ہے مسلم پاپولیشن ہے اس میں میجوٹی جو ہے وہ سنی مسلم کی پاپولیشن ہے ٹونٹی پرسن کے قریب شیعہ مسلم ہیں اربوں کے ساتھ نہیں ہے نیوٹرلائز رہے تو وہ اس نے ایک مینٹین رکھا ہوا تھا دوسرا ایک چیز ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ خود یو اینو کی رپورٹ کے مطابق فروم اکنومک پائنٹ آف یو جو ارب کنٹریز ہیں ارب وارڈ کے اندر اس میں سب سے جو زیادہ امپرووڈ ہائیس لیول پہ جو ہومنڈ ڈیویلپنٹ انڈیکیٹرز ہیں وہ قطر کا رہا ہے سسٹین نیبل رہا ہے مسلسل کہ ہومنڈ ڈیویلپنٹ انڈیکس کے حساب سے قطر جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے پوری عرب ورڈ میں اور اگر پر کیپٹا انکم کے حوالے سے دکھا رہا ہے تو پر کیپٹا انکم میں قطر پوری ورڈ میں نمبر ون پہ ہے امریکہ جپان نہیں ہے نمبر ون پہ قطر پر کیپٹا انکم پرچیزنگ پاور پاریڈی کی بیسیس پر نمبر ون پر ہے کہ وہاں پرائز لیول انفلیشن اتنا نہیں ہے جانا تو اس کا مطلب ہے وہ ایک ویلپیر اسٹیٹ جو ہے وہ اچیو کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا تو اس میں اگر وہ ویلپیر اسٹیٹ بھی ہے اکنومک پر کیپٹا انکم کے حساب سے اکنومک پاور بھی ہے اور ایک نیوٹرل اسٹیٹ کے طور پہ وہ رول پلے کر رہا تھا اور ایک سال پہلے تک صرف ایک سال پہلے تک او آئی سی اور اسلامی چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری جو تھا وہ اس کو اپنے جو لیڈنگ پروجیکٹس تھے وہ اس کو اسین کیا جا رہے تھے تو یہاں آ کر کے یہ بات جو ہے یہ میں سمجھ سے باہر ہے کہ پھر انہی کنٹریز نے جو ایک سال پہلے تک ان کی اکنومی کو سپورٹ کر رہی تھی سینکشن بھی انہی کی طرف سے لگائے گئے اب یہ دیکھیں نا اس وقت جو قطر کی پوزشن ہے وہ یہ ہے کہ قطر کی ڈپیڈنس بہت ہے سعودی عرب پہ وہ فوڈ کے حوالے سے ہے قطر زیادہ تر فوڈ کی سپلائے جو ان کی ہے وہ سعودی عرب سے جاتی ہے اور اب سینکشن کے حوالے سے اگر اس کو کوئی امیڈیٹلی کوئی اس کے لئے پرابلم ہو سکتا ہے وہ ہے فوڈ سپلائے کا رک جانا اس کی امپورٹ میڈیسنز ہیں امپورٹس کا رک جائے گا اس تمام طرح کی امپورٹس تو اس کے لئے ابھی دو ممالک جو ہیں وہ آ گیا ایک تو ایران نے ان کو آفر کی ہے لیکن اگر وہ آفر قبول کر لیتا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ ترکی بھی آیا ہے ترکی اگر آ جاتا ہے اس میں تو میرے خیال میں پھر جو ہے وہ اس کی پوزشن بہتر ہو جائے گی دیکھیں میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب سے جو فوڈ سپلائی جاتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب کی انڈیجنس پروڈکٹ جو ہیں وہ وہاں پہ یوز ہوتی ہیں قطر میں ایسا نہیں ہے سعودی عرب میں بھی وہ امپورٹیڈ ہوتی ہیں وہی قطر میں جاتی ہیں فرق میرا خیال ہے اگر پڑے گا قطر کی اپنی ایکانومی پر پاکستان کی ایکانومی پر انڈریکلی فرق نہیں تو پھر ان ممالک کے ساتھ پھر قطر کا ڈیریکٹ ایگریمنٹ کرنا پڑے گا اور قطر کی لیکن وہ اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے یہ تو آج ان لوگوں نے بند کر دیا ہے بیسیکلی شارٹرم کرائی بلکل کریٹ ہوگا اس سے ہوگا کیا کہ شارٹیج اور فوڈ کے خطری کی وجہ سے وہاں پہ ہائپر انفلیشن کریئٹ ہو سکتا ہے ہائپر انفلیشن کا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ قطر جو ہے وہ لینڈ لوگ کنٹری نہیں ہے اس کے تو پورٹس ہیں اس کے پاس اچھی پورٹس ہیں اچھی لوکیشن ہے اور جو امیجیٹلی جو فوڈ سپلائی کے حوالے سے جو اس کا امیجیٹ نیبر کنٹری آئے گا وہ ایران کے پاس پاکستان ہے جنہوں نے سینکشن نہیں لگائیں تو پاکستان سے ایک طرح سے ایکسپورٹ جو ہیں ٹو ورڈز قطر وہ امپروف ہو سکتی ہیں قطر کی سے انویسمنٹ ہمارے ہاں آتی ہے پاکستان سے وہاں ایکسپورٹ جو ہیں وہ پیریشیبل ایٹمز کی بھی اور فوڈز کی بھی وہ پاکستان سے وہاں پہ ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہیں یہ سینیریو ڈیویلپ ہو سکتا ہے لیکن پاکستان میں اتنا دم ہے کہ وہ سعودی رب کو کہ یہ سینکشنز کے خلاف قطر کو دے حال میں یہاں پاکستان کے لیے بہت بڑا یہ اگزیم ہے کہ پاکستان کو ہر حال میں نیوٹریٹی جو ہے اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ گورنمنٹ آپ کی بہرارہ بہت سارے معاملات میں پرو قطر رہی ہے تو کوئی قطر سے گورنمنٹ تعلقات نہیں نا میں کل اپنا وہ اس پہ طالت حسین صاحب سے بات کر رہا تھا اس نے بڑی ایک زبردست بات کہے میرے ذہن میں وہ بات تو بالکل آیا ہے لیکن میرے ذہن میں اس وقت نہیں اس نے کہا کہ بھائی آپ کی ایک بہت بڑی پارٹی ہے پاکستان مسلمی نون اس کا دوسرا گھر سعودی رب میں ہے وہ یہاں سے جائیں تو اس کا دوسرا گھر سعودی رب میں ہے آپ کی دوسرے نمبر پر بڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کا دوسرا بڑا گھر جو یو اے ای کے پر اب یہ تو وہاں کے ہم سے زیادہ وہاں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی پوزیشن کو غراب نہ ہو ہا نہیں یہ ٹھیک ہے وہ پولٹیکل پارٹیز جہاں تک بات ہے لیکن جب ہم ملک کی بات کر رہے ہوں گے نا کے ملکی لیول پر تو اس میں دیکھیں اور پھر اس نے تیسری بات بھی کہی کہ یو اے ای اور سعودی عرب نے مل کر جو پاکستان کی افواج پاکستان کے ساتھ جو ان کے روابط رہتے ہیں مختلف وقتوں پہ ہمارے جنرل صاحبان کا آنا جانا اور وہ حکومت جنرل صاحب اپنا ڈیوٹی پہ وہاں یا اس کے بعد ہوں تو وہ جو فوج کے ساتھ ان دونوں ممالک کے روابط ہیں اس کو بھی اس نے کہا کہ آپ اس طرح نہیں لے سکتے وہ تو بالکل اسی طرح ہیں کہ وہ اس نے پاکستان کے سارے پاور سنٹرز کو یو اے ای سعودی عرب کے ساتھ ان کے گھر کی بات یعنی اس کو ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں نا کہ ایک پارٹی کا آپ نے بالکل صحیح منشن کیا کہ سعودی عرب میں دوسری پارٹی یو ای میں ایک پارٹی نہیں یو ای میں تو دو تین پارٹیز کے گھر ہیں تو یہ ان سے پولٹیکل پارٹیز کے اٹلیس ریلیشن ہے لیکن انہی ریلیشنز کو پاکستان کو it will be best ہے کہ پاکستان اپنے یہی ریلیشن یوز کرے قطر سے تعلقات کو نیوٹرلائز کرنے میں پاکستان کا اپنا بینیفٹ جو ہے وہ انٹی قطر آلائنس کو جوائن کرنے میں نہیں ہے ہم نہیں کر سکے نا کیونکہ ہم نے اسٹینڈ لیا یمن کی صورتحال پہ جب ہم نے اسٹینڈ لیا تو وہ جو وہاں سے اور جس طرح کا بیان آیا اپنا یو اے کے منسٹر صاحبہ نے جو بیان دیئے اور پھر جس طرح موڈی صاحب کو وہاں بھلایا گیا اور جس طرح کا وہ جو جو جوائن ڈیکلیریشن آپ آج بھی ریکارڈ پہ ہے پڑھ کے دیکھیں تو اس کے اندر جو زہر بھرا ہوا تھا پاکستان کے خلاف وہ بالکل دکھانے کے لیے کیا گیا تھا کہ بھائی تم اگر اس طرح کروگے تو ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں اور پھر سعودی عرب نے بھی وہ کیا اب آپ کے خیال میں اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے ہم سے پوچھے بغیر ہمیں الائنس میں فٹ کر دیا اور ہمارا نام دے دیا اور ہم کہتے رہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہیں پھر ہم نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے اور ہم سوچ رہے ہیں نہیں لیکن صورتحال میں بہت مختلف ہے اس سے قطر کی اور یمن کی صورتحال سے بہت بڑا نہیں پھر جو الائنس بنا نا کیونکہ یہ جو ان کو شہ ملی ہے ان شہ ممالک کو اس الائنس کی کامیابی کی وجہ سے ملی ہے جو اب اس الائنس کے بنیاد پہ جو ابھی سمیٹ ہوئی اس میں ٹرمپ صاحب ہی آئے اس الائنس کی ویٹنگ بھی ہوئی پاکستان کی پرائم منسٹر بھی گئے وہاں پہ جو ہے وہ ڈیرھ سو بلین کے ان لوگوں نے کر دی اپنا ایگریمنٹس جو ہے اپنا دیفنس ریلیٹڈ تو اس کے بعد ان کو یہ ہو گیا ہے کہ اب بھئی امریکہ اور باقی امریکہ سے ریلیٹڈ جڑے ہوئے جو ممالک ہیں وہ تو اب ہمارے ہاتھ میں آ گئے ہیں پاکستان جو پہلے یمن کے معاملے پہ ہمارے ساتھ نہیں تھا وہ بھی آ کے ہمارے ساتھ ہو گیا ہے رائل جریب بھی آ گیا ہے تو یعنی امریکہ اور پاکستان ہمارے ساتھ ہیں تو اب ہم جو ہے وہ کھیل کھیل سکتے ہیں نہیں دیکھیں اس میں بسیکلی بہت بڑا جو ڈیفرنس ہے وہ یہ کہ پاکستان کے یمن سے اس طرح کی اکنومک ریلیشن نہیں تھے ہماری ڈیپیننسی آتی ہے ایک آنمی پہ ہے جہاں اکنومک اگر بینیفٹ پھر بھی ہم نے لیا سعودی عرب کو جواب دے دیا ہم نے اسٹینڈ جو تھا پھر بھی جواب دیا نا حالانکہ ہماری ڈیپیننس سعودی عرب پہ تھی اس کے باوجود ہم نے اسٹینڈ لیا اور بعد میں ہمیں پھر وہ راہ کرنا پڑا ابھی جیسے اپنی میشن کیا لیکن قطر کے کیس میں یمن پہ ہمارے اکنومک ریلیشن اس طرح کی بھرگز نہیں تھے قطر سے ہمارے بہت سا کلوز اکنومک ریلیشنز ہیں یہ ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا اس کو ہم اگرور نہیں کر سکتے دوسری چیز یہ ہے کہ یمن کا جو قرائزز تھا یمن کی حکومت جو تھی وہ اور سعودی حکومت یہ ایک پیچ پہ تھی جو ان کی اوفیشل گورنمنٹ تھی ان کو بہاوت کا سامنا تھا کچھ گروپس کی طرف سے یمن کے تو بسیکلی یمن میں جو اسٹینڈ لینا تھا وہ یمن کی حکومت کی اگنس نہیں لینا تھا یمن کے باغی گروپس تھے ان کے اگنس لینا تھا قطر کے کیس میں جو اسٹینڈ لیا گیا ہے وہ قطر کی حکومت کی اگنس لیا گیا ہے یہ جو ابھی سعودی عرب نے اور یو اے نے اسٹینڈ لیا ہے تو یہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ ایک ریکگونائز گورنمنٹ ہے اس سے تعلقات ختم کرنے کی بات کی جاری ہے یمن میں تعلقات ختم کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن یمن میں تو ہمنیٹرین کرائسز ہو گیا وہ اسی باغی جو تھے ان کے اوپر اتنی بمبارمنٹ کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اسی باغی جو تھے وہ حکومت میں نہیں تھے وہ اس کے باوجود باغی کیا لائے لیکن وہ جو تھے حکومت تو بے اثر ہو چکی ہے نا وہاں پہ یمن کے اندر اب حکومت کی انیفیکٹیو ہو گئی ہے نا لیکن بیرل ایک تھا کہ اوفیشل گورنمنٹ ہے ہم نے وہاں کی حکومت کی اگینسٹ کچھ نہیں کیا قطر کا مسئلہ ہے کہ وہاں کی حکومت کی اگینسٹ اتحاد بنایا گیا ہے نہیں اس طرح تو دیکھیں اگر اس حکومت کو اور اس حکومت کو اب ایران کی الیکٹر ایڈ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف باتیں کی گئیں اس کا لائن سے ابھی جو اپنا ریاد میں اندر جو کانفرنس ہوئی سعودی رب نے بھی کھل کے بولا ٹرمپ نے بھی کھل کے بولا لیکن پاکستان نے کوئی سٹیٹ کیا میں کہتا ہوں کہ ہم اس پروسز سے تو اپنے آپ کو جدہ نہیں کر سکے وہ جو پروسز تھا اس کانفرنس کا جو سارا جو اپنا وہ جو تھا جو اسپرٹ تھا اس میں ہم بھی تو شامل ہے نا پاکستان بھی تو اس میں شامل ہے پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس ساری صورتال سے خود کو لہیدہ کرتے ہیں نہیں اس میں بھی دیکھیں ایران والے مسئلے میں بھی یمن والے مسئلے میں بھی قطر کے بارے میں کیونکہ یہاں حکومتوں کی بات ہو رہی ہے یہاں سٹیٹ کی بات ہو رہی ہے یمن میں سٹیٹ کی بات نہیں تھی گروپس کی بات تھی تو جہاں سٹیٹ کی بات آ رہی ہے قطر کے قسمے ایران کی قسمے اور دونوں سے پاکستان کے بہت قریبی ایکنومک ریلیشنز ہیں پولٹیکر ریلیشنز اپنی جگہ ایکنومک ریلیشنز ہیں ایکنومک ٹائز ہیں بہت زیادہ تو وہاں پاکستان کا جو رول بنتا ہے پاکستان کا رول صرف یہی بنتا ہے کہ ہمیں اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے رول پلے کر رہا ہوں گاگ سب اب میں ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں اب دیکھیں بالکل ویزیبل ہے کہ سارا بڑیلیس جو ہے وہ کئی صدیوں سے عرب اور عجم کی جنگ کے اندر ہے اور ایران اور سعودی عرب کا بھی وہی سلسلہ ہے وہ عرب کو ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ عجم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اب اور اس خطے کے اندر ظاہر ہے دونوں بڑی طاقتیں یہی ہیں ان کے آپس میں کوئی تعلقات جو تھے بہتر تعلقات تھے وہ شاعران کے زمانے میں تھے جب شاعران تھے امریکہ کی امریلا کے اندر شاعران بھی تھے تو سعودی عرب بھی تھا تب ٹھیک تھا معاملہ تو وہ بھی ان کے آپس کے تعلقات نہیں بلکہ ایک گروپ میں تھے ٹھیک ہے مطلب ایک ٹگ آف وار نہیں تھی بہرحال ان میں کلچرل ایک وار انویزیبل ہمیشہ سے رہی ہے اس طرح تو پھر قطر کی اور سعودی عرب کی بھی ایک اپنا ہے ان کے اندر جو ہے وہ بھی ایک صدیوں سے ان کے اندر ایک رہی ہے قطری جو ہیں وہ خود ان کے اور سعودینز کے بڑے ڈیفرنسز رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ خود جو ہے مسلم ورڈ کے اندر بھی جو اپنا تھا جو شروع ہوا تھا بلکہ اسلام سے پہلے بھی ایک طرح کا کانٹرڈکشن تھا اپنا قریش اور اس کے اندر اپنا قریش کے اندر جو ددو قبائل تھے اپنا بنو حاشم اور بنو امی بنو امی وہ کی کہ وہ منطبہ ایک ہے میں کہتا ہوں کہ وہ چیزیں عربوں کے اندر پروان چڑھتی رہتی ہیں کسی نہ کسی سطح پر وہ عرب بولے آتے میں آپ کو دوسری بات دوں جہاں بھی ٹرائبر سوسائٹی ہوگی میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ ایران اور سعودی عرب کے اندر یہ جو اس طرح ایک دوسرے کے بارے میں انٹاگ نظم ہے یہ ختم نہیں ہوگا میڈلیس کیسے ٹھیک ہوگا اور میڈلیس ٹھیک نہیں ہوگا تو مسلم ورڈ کیسے ٹھیک ہوگی دیکھیں میڈلیس نے باوجود اس کے ان میں کلچرل ایک سیولیزیشن وارتی کلچرل اس میں اس کے باوجود یہ علاقہ اس نے گولڈن ایج بھی گزاری ہے اس علاقے میں دیویلپمنٹ تو یہاں ہوئی ہے لیکن اس دیویلپمنٹ میں جو ہسٹوریکل دو چار صدیان گزاری ہیں اس طرح سے اس میں بھی ان میں ایک کلچرل کلیشیز جو ہیں دیکھیں ایک میں آپ کو ایگزمپل دوں کہ ایک میٹنگ میں اسلامی چیمبر کی ایک میٹنگ میں جب ہم ورلڈ یوز کرتے تھے ڈیفائن کرنے کے لئے کہ گلف گلف کا آرابی گلف کو کہتے ہیں تو ایران فوراں اوجیشن کرتا تھا تو ایران کی بات بلکل صحیح بھی ہے خلیج فارس کہتے ہیں خلیج فارس ہم بچمن میں کتابوں میں پڑھتے تھے لیکن اب کچھ کتابوں میں آرابین گلف بھی لکھا جا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ڈیویڈ کر رہے ہیں ہاں بہرال تو وہ ایک ایشو ہے ہم بہرال بچمن میں پرشن گلف ہی ہم نے ٹیکس بکس میں خلیج فارس سے پرشن گلف خود یورپ اور ان کے جو پرانے کتاب ہیں ان کے اندر کبھی ہم نے آراب گلف کا کورکانرسپ بھی لکھا لیکن یہ دیکھیں یہ بات کیا یہ کوئی ریلیجیس وار تو نہیں ہے یہ تو وہی کلچر کی بات ہے وہی کلچر کی بات ہے وہی کلچر کی بات ہے تو وہ اس کو ہم اگر اس حد تک ڈسکس کریں تو وہ ایک رہی ہے سٹوری کر رہی ہے لیکن اس کو جب ہم بات میں بڑھ کر کے سیکٹیرین کی طرف بھی اس میں شامل کر لیں تو وہ ایک نیا اس میں پھر وہ ایک چیز آ جاتی ہے حالکہ سیکٹیرین میرا خیال ہے یہ بن نہیں سکتی یہ وار اس لیے کہ سیکٹیرین کو اگر دیکھیں گے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ایران شیعہ میجورٹی سٹیٹ ہے تو وہ صرف ایران نہیں ہے اس میں بہت بڑی پاپولیشن ان کی سیریا میں بھی ہے عراق میں بھی ہے عراق بھی میجورٹی شیعہ میجورٹی سیریا میں بہت بڑی ہے لیبنان ہے آزربائیجان میجورٹی ہے بہرین ہے کوئی ٹونٹی پرسنٹ قطر میں ہیں وہ تو آرابک سپیکنگ ہے پاکستان میں بہت بڑی ہے نہیں میں عربوں کی بات کر رہا ہوں کہ عرب میں بھی شیعہ پاپولیشن آرابک سپیکنگ کنٹریز میں بھی بہت بڑی تعداد میں ہے تو وہ ایک طرح سے سیکٹیرین کے وار کہنا اس کو بلکل غلط ہوگا کلچرل ہسٹوریکل کلچرل ڈومینینسی کی وار کہ کس کا کلچر زیادہ ڈومینینیٹیڈ ہے that is different thing لیکن اس کو اگر ہم سیکٹیرین کی طرف لے جائیں جو کچھ لوگ کوشش کرتے رہے کہ یہ اس کو سیکٹیرین نہیں نہیں وہ دونوں بھی سیکٹیرین ہو گئے ہیں نا دیکھیں سعودی عرب بھی سیکٹیرین بنیادوں پر کر رہا ہے ایران بھی سیکٹیرین بنیادوں پر کر رہا ہے ایران کا ایران کا اپنا عراق کے اندر نصر اللہ کے جو اپنا وہ تھی اپنا کیا تھی وہ جو شیعہ نیشن تھی اور سیریا کے باملے میں یہ سارا جو ہے اس کا سیکٹیرین رہا ہے ایٹیٹوڈ خود جو ہے دیکھیں مسئلہ اس لیے جو آئے گا نا آپ نے سعودی عرب ایران کو سیکٹیرین کی ریپریزنٹیٹیو کی طور پر آپ نے کہا سعودی عرب کین افورڈ ایران کین افورڈ ایٹ بٹ وٹ آباؤٹ دی ادھر کانٹریز سیریا کے ناٹ افورڈ ایٹ سیریا میں سنی شیعہ دون ہے ظاہر ہے شیعہ سنی پپلیشن مجارٹی میں ہے لیکن شیعہ گورنمنٹ ہے ایراک میں بالکل ریورس ہے کہ مجارٹی میں شیعہ ہونے کے باوجود سنی ابھی شیعہ آگئے ہیں مکس گورنمنٹ ہے وٹ آباؤٹ آزربائیجان پھر لبلان پھر بہرین کی بات ہے قطر کی پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اب جو اگر کنورس میں دیکھا جائے اس سارے کرائسز کے اندر جو بڑی دکھ کی بات ہے کہ کوئی ملک جو ہے یعنی پانچ اسلامی ملک پاکستان لے لیں ملائشہ لے لیں انڈونیشیا لے لیں بنگلہ دیش لے لیں جو اس میڈیلیز کے اندر نہیں بیٹے ہوئے یا وہاں سے افریقہ کے جو اسلامی کنٹریز ہیں وہ کوئی ٹرکی ہے ٹرکی ٹرکی لے لیں یہ کہیں کہ بھئی اوائیسی کا اجلاس بلائے جائے اس کرائسز کے نہیں کرتے کبھی ہم نے دیکھا نہیں دیکھا کہ میڈیلیز کے کرائسز کے اندر امریکہ اپنا رول ادا کرتا ہے روس اپنا رول ادا کرتا ہے چین اپنا رول ادا کرتا ہے جرمنی رول ادا کرتا ہے فرانس رول ادا کرتا ہے لیکن ہماری اوائیسی کے جو کنٹریز ہیں وہ کہیں کہ بھئی ایران کے ساتھ یہ نیوٹرل یہ ہو یا یہ ابھی جو کرائسز ہو آئے جس میں ہمارا کوئی رول بنے ہم آئیسی کو بلاتے ہیں یہ نہیں ہوتا اب جس طرح آپ نے کہا اسلامیک چیمبر آف کامرس انڈنسٹریز جو ہے وہ اس سارے سنکشنز کے معاملے پہ اس کا کوئی ویو پرنٹ نہیں ہے نہیں اسی یہ بڑے افسوس کی بات ہے میرا افیاد صاحب ہمیشہ سے میں انکیو کی پلیٹ فارم پہ رہا ایک رول تھا میرا میں پلیئے کرتا رہا اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں میری اپنی تنکنگ یہی ہے رول ہے ریزند بنتا ہے وہ یہ کہ پاکستان کا ان ایفیکٹیو ہونا وہ خود بہت بڑا ایک رول ہے اس لیے کہ پاکستان کا جو رول بنتا ہے وہ لیڈنگ رول بنتا ہے آپ دیکھیں پاکستان کی وجہ سے تو آئیسی بنی ہے آئیسی بنی ہے اور دوسرا میں کہتا ہوں کہ جو ڈوٹل ورڈ کی مسلم پاپولیشن ہے ڈوٹل ورڈ کی مسلم پاپولیشن اس کا ٹو پرسنٹ سعودی ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ مسلم پاپولیشن نان سعودی ہے ہم اس کو تو ریکنس کریں نا فورٹی پرسنٹ تو ساؤت ایشیا میں ہے مسلم نا تو مجورٹی تو مسلم مجورٹی تو یہاں ہے نا ہمارے پاس ہے جس کو ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو ہمارا اوائیسی میں رول جو ہے وہ لیڈنگ رول ہونا چاہیے اسلامیک چیمبر ہو اوائیسی ہو جتنی انسٹیٹوشن ہے اس میں پاکستان کا جب تک لیڈنگ رول نہیں ہوگا تو رہیں گے اوائیسی کے بجائے ہم ریشہ پہ امریکہ پہ انگلینڈ مرطانیہ پہ دیکھتے ہیں گوہا کے تصفیہ کرتے ہیں اس لیے کہ اوائیسی انیفیکٹیو ہو گیا ہے اوائیسی انیفیکٹیو اس لیے ہو گیا ہے کہ یہ جو تنازات آ رہے ہیں آج ایران کی بات ہے قطر کی بات ہے ہماری جو دیپیننس ہے سعودی عرب یو ای پہ ہماری لیڈرشپ کی ذاتی زندگی میں وہ بلاغلت رہو پر ہے اقتصادی طور پر ہماری جو رہی ہے اور پھر امریکہ کے ساتھ جو ہمارے رہا ہے تو وہ میڈل ایس کے اندر جو پیرامیٹرز امریکہ طے کرتا ہے شاہ ایران کے ساتھ امریکہ تھا تو ہم شاہ ایران ہمارے لیے بہت قریب تھا لیکن اب وہ ایران جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے تو اب میڈل ایس کی پالیسی ہم نہیں بناتے پاکستان کی ریاست نے کبھی نہیں بنای وہ ہمیشہ بڑی طاقتیں بناتی ہیں پاکستان جس اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو فالو کرتا ہے میرے خیال ہے کہ پاکستان کو بہرحال آلٹی میٹلی پاکستان ہی کو رول پلے کرنا چاہیے پلے کرنا پڑے گا بلکہ اس کا آپ کہتے ہیں نا امریکہ کا رول پلے ہوتا ہے اس لیے کہ ہم آگزس نہیں کر رہے ہیں نا وہاں ہماری پریزنس جو ہونی چاہیے اس طرح کی نہیں ہے اگر ہم اوائیسی بنان سکتے ہیں اگر بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا وہ جو کہتے ہیں نا جنہیں 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 عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے فیض کے ایک سے گار وہ ہے تو وہ اب ہمارے پاس شاید اس طرح کی لیڈرشپ نہیں ہے جو اتنی ویجنری ہو جو اتنی ڈیرنگ ہو جو بڑی مہربانی آپ کی آپ نے ہمیں جو آئے کیا ناظرین میڈلیس جی کرائیس جیہ والے صاحب ڈاکٹر آئیو مہر صاحب سانسانی گفتگو تامو دی پروگرام وقت پور ہوتے تو بہنی مہزبان فیاض نائش کے نائجات سے دھنگت موسیقی